آج ہم آپ کی ملاقات بھی کروانے جانے ہیں کہ ایسے ینگ سنگر سے جن کا نام ہے حمد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوبصورت آواز کے مالک حمد علی شاہ اور یہ جو ان کا نغمہ تھا یہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر ان کو پہنچا گیا تو ابھی ماشاءاللہ سے حمد تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں جب آپ بات کر لیتے ہیں حمد بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اب تو آپ خود بھی اپنا نغمہ دیکھ کے مسکرائی رہے تھے تو ابھی یہ بتائیں میں میرا پہلا جو سوال یہی ہے آپ سے کہ اس وقت تو آپ بالکل ہی بچے تھے اب تھوڑی آواز وغیرہ چینج ہوئی ہے یا ابھی بھی ویسی ہی ہے وہ تو بات کریں گے پتہ چلے گا اسے والیکم سلام جی تھوڑی بہت چینج ہوگی آواز آپ نے جب یہ گانا میرے بطن گایا تھا تب آپ کی کیا عمر تھی اور اب آپ کی کتنی عمر ہے اس ٹائم میری سیونن ایئرز عمر تھی اور اب میری پورٹین ایئرز ہیں ماشاءاللہ 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 سات سال ہو گئے ماشاءاللہ کیا بات اچھے مجھے یہ بتائیں لیکن آپ کی سات سال میں عمر میں بچے جو آپ نے نغمہ جگایا تھا وہ اتنا ہٹ ہوا اور مطلب ہم جب آپ کی وعث سنتے ہیں تو اس میں آپ کی وعث کی معصومیت جذبہ تو ہے خورس لیکن اس معصومیت کی وجہ سے بھی ہم بڑا روئے تو مجھے بتاؤ بچے اس گانے کی تیاری آپ نے تب یاد ہے کتنی طرح میں کی تھی جی دقریبا دو ہفتے میں تیاری کی تھی سارے سون اچھا کیا بات ہے بسے ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے میں دو سال بھی تیاری کر لیتا تب بھی نہ گا پاتا نہیں نہیں کر ساتے ایسی بات نہیں ساتی اپنے آپ کو انڈر ایسٹری میٹنا کرو تو مجھے بتاؤ بچے کہ اس کے بعد اتنا جو گیا پائے اس میں آپ نے پھر کوئی اور نغمہ تیار کیا جی میں نے بہت سارے نغمہ تیار کی ہے میرے چینل پر اویلیبل ہیں تو پھر ہمیں بھی سنائے نا بھئی ہمارے چینل پر بھی سنائے نا جی ضرور پہلے شروعات اسی سے کر دیں راکہ ہم دیکھیں کہ کتنی آپ کی آواز میں چینج آیا ہے جی جی میرے وطن یہ عقید تیار پیار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقید تیار پیار تجھ پہ نسار کر دوں محب کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سا جو نغمہ وہ پھر آپ نے گائے تھا ابھی میں نے سکھ سبتمبر کے لیے ایک سانگ ریلیز کیا ہے اچھا تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ جی ضرور ہاں میں آؤں گا آؤں گا یہ وعدہ رہا اپنے آنگن میں لوٹا ہوں گا یہ وعدہ رہا وہ لالا کی ہوتل کی چائے وہ یاروں کی کہہ کہہ ہائے وہ گلیاں مجھے روز بھلا آئے کہ جلدی سے تو لاٹ آئے کیا بات ہے آن مصبب کیا بات اچھا جو ملی ناکھ میں ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے چاہے آپ کی پیچھ ہائے بھی ہو جائے نا جو تقدس جو احترام ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم نے ہماد کے کلام میں ہماد کے نغموں میں وہ تقدس ہے ترام وہ دیکھ نہیں سکتے وہ انسر دیکھا آپ اس کو اگزاکٹلی آپ فیل کر رہے ہیں سو بچھے مجھے بتاؤ جس عقیدت سے آپ بھی اپنا کلام پڑھ بھی رہے اور ابھی بھی جو آپ نے اتنا خوبصورت جو نیا کلام اس سال بھی آپ نے ریلیس کیا ہے آپ کی اپنی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو کہ فوج میں ہوں جو پاکستان کو ایسی سردوں پر سرف کر رہے ہوں نہیں فی الحال تو کوئی ہماری فیملی سے کوئی بھی ڈیفینس فورسز میں نہیں ہے بس یہ کہ میرا جذبہ تھا اور میرا جنون تھا میں نے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنا تھا تو بس اسی وجہ سے میں ہی ساؤں گئے اپنے ملک کو پریزنٹ کرنا یہ بتائیں کہ آپ کے جو پسندیدہ گلوکار ہیں اور وہ کون کون تھے جن سے آپ انسپریشن لیتے ہیں جی جو میرا فیوریٹ سنگر ہے وہ آتھر فسلم ہے آسر مزر ہے اور ساہر لبگا ہے اچھا مجھے بچے بتاؤ کہ آپ اس وقت کونسی کلاس میں ہو کیا پڑھ رہے ہو اور آگی کیا کرنے کا رازہ رکھتے ہو ابھی فی الحال ایڈ میں ہو اور انشاءاللہ آگے میں میوزک کو ہی کنٹینیو کروں گا صحیح ٹھیک ہے اور پھر ایسے ہی آپ میوزک کے تھو پاکستان کو سرف کرتے رہیں گے جیسے کہ ملک ایز ارم نے نو جہاں اور میدی ایسن صاحب نے کیا تھا جی انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ہمار بہت شکریہ بچے آپ نے ہمیں آج کے دن وقت دیا اور آپ کی آواز بہت پیاری ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں یہ جو سوز ہے یہ عقیدت جو ہے یہ برقرار رکھے اور یہ ایسی آوازیں ہیں یہ ایسا کلام ہے جو کہ لٹی آپ کو بھی ہوں لے جاتا ہے بلکل جی آپ ایک نوسٹیلجیا اور خاص طور پر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا وطن جو ہے جی